موسیقی 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 آج کے اس پروکار اور عظیم الشان جلسے کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں عوض باللہ منشیت والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکن عبدو و ایاکن استعین ایتن صراط المستقیم صراط اللہ زینان امتالیم غیر الوگدوب علیم ولد دولین آمین پاکستان کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان میں کیونکہ سب کو انتظار ہے کپتان کے خطاب کا اس لیے باری باری مختصر آپ سے بات کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا سب سے پہلے سواوی سواوی پرزور استقبال کیجئے گا پاکستان طریق انصاف کے ٹائگر جنگ لیڈر سواوی کی جان شرام خان دارکی ربش رہلی صدری ویسرلی امری میں خان صاحب سوابی کی طرف سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کو پخیر رہ لے کہتا ہوں سوابی میں اور یہ آپ کے ٹائگرز انہوں نے کل رات کو آدھا گراؤنڈ بر دیا تھا آپ کے جنون میں انہوں نے آپ کو خان صاحب پانچ ایم پی اے دوائے میں نے دیئے جو پوری سوابی کو کلین سویپ کیا اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں پھر کلین سویپ کریں گے انشاءاللہ تقریر خان صاحب کریں گے میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں خان صاحب پتان جدی پوشتی دل اور دماغ سے ازاد ہے یہ غلام نہیں ہو سکتا جو پتان ہوگا وہ ازاد ہوگا وہ بھوک سے مرے گا لیکن کسی کی غلامی یہ قبول نہیں کرے گا اور امریکا کی تو کبھی قبول نہیں کرے گا اور امپورٹل حکومت بلکل قبول نہیں کرے گا انشاءاللہ میں ایک بات کرتا ہوں پھر خان صاحب آپ تقریر کریں آج کال دے آج اور یہ ثوابی آپ کے ساتھ آج یہاں سے دی چوک چلے گا ازادی مارچ کے لیے آپ تیارے تیارے صاحبی والوں تیارے زندہ بات میں خان صاحب کو تقریر دوں گا آپ سب کا شکریہ آنے کے لیے ٹائم دینے کے لیے خان صاحب آپ کا شکریہ ثوابی کو ٹائم دینے کے لیے اور یہ آپ کے انشاءاللہ یا ممزدر وکوخہ ثوابی آپ سب کو انتظار ہے کپٹان کے کتاب کا اور اس وقت میں ایک ایسی شخصیت کو تعاوت دے رہا ہوں جنہاں نے نہ صرف ثوابی کا سر فخر سے بلند کیا ہے بلکہ پورے پاکستان کا سر آپ نے فخر سے بلند کیا ہے اسد کیسر صاحب فورمار سپیکر نیشنل اسیمبلی جنہوں نے ہم سب کے سر فخر سے بلند کی اور عمران خان کے ساتھ گٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اور باتل کے خلاف آپ نے گٹ کے کھڑے ہونے کا مظاہرہ کیا ہے آپ سب کے برزور استقبال میں تشریف لائیں گے سپیکر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے خان صاحب میں آپ کو اس تحریک میں جو آپ نے ازادی کی تحریک شروع کی ہے سوابی کے درتی پہ آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور آپ کو یقین دہانی کرتا ہوں سوابی پہلی بھی آپ کا تھا سوابی آپ بھی آپ کا ہے اور سوابی آئندہ بھی آپ کا ہوگا انشاءاللہ خان صاحب آپ نے جو تحریک شروع کی ہے جو ازادی کی تحریک شروع کی ہے جو آپ نے غلامی سے انکار کی تحریک شروع کی ہے ہم اس تحریک میں سوابی کی عوام آپ کا شانہ پشانہ کریں ہوں گے کریں ہوں گے کہ نہیں انشاءاللہ اللہ آواز دو یہ جو کا خان کال دے گا اسلام آب کا تو سب سے نزدیک اسلام آباد کے سوابی پڑھتی ہے میں سوابی کی عوام سے پوچھتا ہوں آپ نے اسلام آب پوچھنا ہے انشاءاللہ اللہ آواز دے کے پوچھنا ہے انشاءاللہ اللہ خان صاحب آپ جب اسلام آباد کا کال دے گے تو سوابی کی عوام آپ کا حرامل دستہ ہوگا انشاءاللہ میں آپ کو یقین دہانی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اس تحریک میں سوابی سب سے آگے ہوگا آپ کا ساتھ ہوگا میں آخر میں صرف خان صاحب کو یقین دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے تحریک اگل صاحب بنی ہے یہ سوابی کی عوام آپ کے ساتھ کڑے تھے کڑے رہیں گے اور کڑے ہوں گے انشاءاللہ اللہ بہت میرا والی تھے بچہ دے جسوک دے سبون پہ شرے آپ باری ہے پرویز خان خٹک صاحب کی لشنے کلار کے دے وائی کلار کے دے خواہ جی خواہ پیان سکو جسے چل گئے کہ وزیر اعلیٰ خیدر پخزون خواہ آپ کے پر زہر استقبال میں تشریف لائیں گے جناب محمد خواہر اعوذ باللہ من الشہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنابد و ایا کنستائین سب سے پہلے میں چیرمن پاکستان تیرے کی انصاف اور ان کے ساتھ آئے وائیس جیرمن جناب شاہ محمود قریشی صاحب کو سوابی کے سرزمین پہ خوش آمدید کہتا ہوں یومین 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 اچھا اس طرح ہے میرے بات سن لے بات سن لے سوابی کی غیور پختونوں میرے بات سن لے دو میرے میں بات کروں گا آپ پھر خان صاحب آئیں گے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گے صرف یہ سن لے خیبر پختونخواں میں صرف ڈیزل ہے پیٹرول اور سینجی کا پتہ ہے آپ کو پیٹرول اور سینجی آپ نہیں جانتے یہ تو سن سے جس کا تعلق ہے اسے سینجی کہتے ہیں اور جس کا پنجاب سے تعلق ہے اس کو پیٹرول کہتے ہیں تو میرے بات سن لے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب خان صاحب کال دیں گے تو سوابی نکلے گا ہاتھ اٹھائیں سوابی نکلے گا سوابی کے ساتھ پورا خیبر پختونخواں نکلے گا اور انشاءاللہ یہ ازادی کا مارچ خیبر پختونخواں کے نوجوان غیور پختون کامیاب کریں گے انشاءاللہ جس طرح آپ نے ستاویس تاریخ کچھ جلسے میں پاڈیسپیٹ کیا اس طرح اس حقیقی مارچ میں بھی آپ پاڈیسپیٹ کریں گے آخر میں صرف ایک بات یہ بات آج کہنی کی نہیں ہے لیکن شہرام خان اور ایسدکیسر صاحب کی پرزور خواہش کے مطابق میں اسٹیڈیم میں فلڈ لائٹس کا اعلان کرتا ہوں آپ لوگوں کے لئے شکریہ پاکستان زندہ بار آپ سے کچھ ہی دیر کے بعد کپتان کا ہے خطاب ایک دور تھا اٹھانہ سے ستاون سے انیس سنتاریس جب برس اگیر کے فیصلے لنڈن سے ہوتے تھے اور آج پڑے افسوس کا مقام ہے کہ ایک بار پھر پاکستان کے فیصلے لنڈن سے ہو رہے ہیں لیکن جلد ہم حاصل کریں گے حقیقی ازادی خٹک صاحب ستاون اگلہ سپیش نے دیکھو رہا جائی خٹک صاحب داری جلدی سے خٹک صاحب بات کریں گے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں سوابی پرویس خان خٹک صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سوش سے یقیقا ہوا احساس خوم شاید بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب عمران خان چیرمن تحریک انصاف اور میرے کلیگز خاص طور پر میں اسد کیسر صاحب کو اور شہران ترقی کو مبارک بات دیتا ہوں اور ثوابی کے لوگوں کو سلام کرتا ہوں آپ کے جذبے کو ماشاء اللہ آپ ہمیشہ اس جذبے سے آئے اور مجھے یقین ہے کہ آپ صرف عمران خان کی محبت میں آتے ہیں عمران خان آپ ہمارا لیڈر ہے اور ایسا لیڈر کہ نہ وہ ڈرتا ہے نہ وہ گبراتا ہے اور ساری قوم کو ساتھ لے کر چلنا ہے آج پاکستان میں جو حالات بن رہے ہیں آپ سب کو پتا ہے اور ہم سب نے مل کر ان لوگوں کو شکست دینی ہے جنہوں نے سازش کی جنہوں نے مل کر چوروں کا ڈولا جو آج ملک پہ مسلط ہے انشاءاللہ ان کو گھر تک بھگانا ہے ان کو کوئی راستہ ان کے لئے نہیں چھوڑنا اور آپ لوگ یقیناً اس جذبے سے ہیں کہ عمران خان نے آپ کو کال دی ہے اور مجھے یقین ہے جب عمران خان بلائے گا تو دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑی گیترنگ ہوگی اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکے گا میں آج صرف اتنا کہتا ہوں یہ جو اقتدار میں بیٹھے ہیں یہ امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں اور ہمیں بھی غلام بنانا چاہتے ہیں لیکن ایک لیڈر کھڑا ہو گیا کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ سپر پاور ہے عمران خان کہتا ہے اللہ تعالی سپر پاور ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں ہے تو عمران خان کی باتیں واضح ہیں آج سارا پاکستان کھڑا ہو گیا لوگوں کا خیال تھا کہ عمران خان کی حکومت گرائیں گے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا لیکن آج جس طرف پاکستانی کھڑے ہوگے میں آپ سب کو شاباز دیتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ سب گھروں سے نکلیں گے کوئی گھر میں نہیں رہے گا بچہ جوان بھولا سب اسلامات پہنچیں گے آپ کا وعدہ ہے مہربانی انتظار کی گھڑیاں ختم میں اس شخصیت کو بلانے لگا ہوں جس میں انشاءاللہ اب سے چندی افتوں کے بعد ایک بار پھر وزیراعظم پاکستان کا حلف اٹھانا ہے میرے ساتھ مل کر پاکستان کی آن ہے آپ پاکستان کی شان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ پاکستان کے کپتان ہے آپ امپورٹڈ حکومت کے لیے توفان ہے آپ پاکستان کے خان ہے آپ اوکنا امران خان ہوگی موسیقی موسیقی اچھا سوابی پہلے مجھے ہاتھ کھڑا کر کے آپ نے بتانا ہے کدھر تک میری آواز جا رہی ہے کدھر تک آواز جا رہی ہے پیچھے آواز جا رہی ہے پیچھے سوابی اسلام عباد کے آپ قریب ہو اور میں نے جب آپ کو کال دینی ہے جب میں آپ کو کال دوں گا میں اپنے سوابی کے بشعور اور دلیر نواز نوجوانوں کو میں سب کو اسلام عباد میں ملنا چاہتا ہوں تیارو ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتاؤ کہ اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے آپ اسلام عباد آئیں گے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ اور جو بھی نہیں آ سکتا اسلام عباد وہ سوابی میں نکلے گا اور بتائے گا کہ غلامی نامنظور امپورٹڈ حکومت نامنظور سوابی کے نوجوانوں میں صرف آپ کو اپنے ماں باپ کے دور کا بتانا چاہتا ہوں میں آزاد پاکستان میں پیدا ہوا تھا میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوا تھے اور جب ہندوستان کی ہم غلامی کر رہے تھے تو دو دفعہ جب برطانیہ نے دو جنگوں کے اندر شرکت کی پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم تو سوابی کے نوجوانوں یہ یاد رکھو لاکھوں لوگوں نے یہاں سے لڑے اور انگریز کے لیے قربانیاں دیں لاکھوں لوگ ہندوستان سے جا کے انگریز کی جنگوں میں لڑے لیکن کبھی ان کو کسی نے نہیں پوچھا نہ کبھی ان کا شکریہ دا کیا گیا ارب اور روپیہ جو یہاں سے اکٹھا کر کے انگریزوں کی جنگ میں لگا کسی نے نہیں پرواہ کی کسی نے شکریہ دا نہیں کیا کیونکہ ہندوستان غلام تھا غلاموں کی کوئی عزت نہیں ہوتی اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب امریکہ کی جنگ ہوئی نو گیارہ کے بعد اور پاکستان نے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی تو سب کو آپ کو پتا ہے کتنے پختون خواہ سے لوگوں نے قربانیاں دی انگریز کی جنگ میں امریکنوں کی جنگ میں اسی ہزار پاکستانیوں نے قربانیاں دی اور یہاں قبائلی علاقے کے لوگ جو سارے پختون خواہ کے ساتھ اب پختون خواہ کا حصہ بن چکے ہیں قبائلی علاقے کے لوگوں نے سب سے زیادہ قربانی دی 35 لاکھ لوگوں نے نکل مکانی کی لیکن کیا کسی نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا کیا امریکہ نے کہا کہ شکریہ پاکستان آپ نے اسی ہزار اپنے لوگ قربان کر دیے ہماری فوج تین گناہ زیادہ ہماری فوجیوں نے قربانی دی بنسبہ جو امریکن افغانستان میں جنگ کی جانے گئیں کسی نے شکریہ دا نہیں کیا بلکہ کئی وہاں سے آوازیں ہوں تھی امریکہ سے کہ پاکستان کی وجہ سے وہ جنگ نہیں جیت سکے افغانستان میں تو پاکستانیوں میرے غیور باشعور سوابی کے نوجوانوں میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھ لو کہ غلاموں کی کوئی عزت نہیں ہوتی اس لیے اس لیے یہ جو امپورٹڈ حکومت امریکی سازش کے تحت باہر کی سازش اور اندر کی سازش نے مل کے جو یہ حکومت ہمارے پر ملوث کی ہے میری قوم آپ تیار ہو جاؤ ہم نے کسی صورت امریکوں کے غلاموں کو چوروں اور ڈاکوں کو ہم نے کسی صورت تسلیم نہیں کرنا اس لیے آپ سب نے سوابی پاس اسلام آباد سے آپ سب نے آنا ہے اور میرے ساتھ شرکت کرنی ہے اور ہم نے اس امپورٹڈ حکومت کو پیغام دینا ہے اور جنہوں نے مسلط کیا ہے یہ حکومت کہ یہ ایک ازاد قوم ہے ہم وہ لوگ ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی امت ہیں اور سوابی جب پاکستان بن رہے تھا پاکستان کا نعرہ کیا تھا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا سوابی یہ دونوں زرداری اور شریف دس سال جب انہوں نے حکومت کی دوزار آٹھ اور اٹھارہ کے درمیان اور ٹھیک کرے ہو شکریہ یاد کرانے کا بیزل ان کے ساتھ فٹ ہوا ہوا تھا ان تھری سٹوڈز نے دس سال جب حکومت کی مل کے تو نو جو چار سو ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان کے اوپر چار سو اور قبائلی علاقے میں آپ جانتے ہیں کہ ڈرون اٹیک کیا ہوتا ہے آپ کا پتہ کیا ہوتا ہے چار ہزار میل دور بیٹھ کے ایک کمرے کے اندر کمپیوٹر گیم کھیلی جاتی ہے بٹن دبا کے چار ہزار میل دور امریکہ میں ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے سامنے کمپیوٹر سکرین ہوتی ہے اس کے یہاں سے اس کو پیغام جاتا ہے کہ اس ایریا میں دہشت گرد ہے چار ہزار میل دور بیٹھ کے وہ بٹن دباتا ہے بوم کرتا ہے نیچے کون مرتا ہے کبھی کسی کو پتہ نہیں چلا لیکن لیکن سنیں ذرا میری بات وہاں عورتیں بچے مرے بزرگ مرے ایک جگہ انہوں نے ڈرون اٹیک کیا پجور میں چون سٹھ بچے پہترسے میں مر گئے چون سٹھ بچے ایک جگہ ہزیرستان میں ڈرون اٹیک ہوتا ہے ساتھ لوگ مر جاتے ہیں جو زخمی ہوتے ہیں ان کی چیخوں کی آوازیں لوگ آتے ہیں ان کو بچانے کے لیے ساتھ ساتھ اور مر جاتے ہیں صبح تک صبح تک لوگ درتے ہیں جاتے ہوئے قریب جو زخمی ان کی واضح آ رہی ہوتی ہیں صبح کو لوگ بچانے جاتے ہیں پھر ڈرون اٹیک ہوتا ہے ساتھ اور مر جاتے ہیں اکیس لوگ مرتے ہیں شادیوں پہ ڈرون اٹیک جنازوں پہ ڈرون اٹیک اور آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ ناظر تاری کے موں سے ایک آواز نکلی اور یہ کیتر نواز شریف کے موں سے ایک دفعہ امریکنوں کو اس نے کہا ان میں اتنی جورت نہیں تھی کہ امریکنوں کو کہتے کہ یہ سارے انسانی حقوق کے خلاف ہے دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ فیصلہ کریں مجرم کون اور آپ اس کو قتل کر دیں جج جوری ایکسیکیوشنر دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا لیکن اس ملٹ پہ جن کے لیے ہم جنگ لڑے تھے چار سو ڈون اٹیک ہوئے ایک دفعہ ان دونوں نے جرت نہیں کی امریکہ کو کہنے کے لیے کہ کیا آپ اپنے ملک میں دہشت گرد کے اوپر اٹیک کریں گے جڑت ہی میں کیا ان نے یہ جڑت ہی برطانیہ کو کہنے کے لیے کہ لنڈن میں ہمارا بڑا دہشت گرد جس نے ہزارے لوگوں قتل کروایا کیا ہمیں اجازت دیں گے ڈرون اٹیک کر کے اس کو مارے تو اگر اپنے ملک میں آپ ہمیں کہتے ہیں کہ عدالت میں جا کے ثابت کرو وہ دہشت گرد ہے تو ہمارے ملک میں آپ نے کیسے کیسے آپ نے چار سو ڈرون اٹیک کیے بے قصور لوگوں کا مارا عورت بچوں کا مارا اور یہ دو جن کو پھر سے ان دو خاندانہ کو پھر سے مسئلت کیا اس لیے کیا کہ یہ ان کے غلام ہیں ان میں جرد نہیں ہیں یہ پیسے کے پیسے کی پوجا کرنے والے ہیں یہ پیسے کے بھٹ کی پوجا کرنے والے ہیں ان کے پیسے پڑے ہیں ان کے لنڈن میں امریکنا میں پیسے پڑے ہوئے ہیں یہ کبھی اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے ان کے فائدے کے لیے یہ کبھی اپنی زبان ان کے اپنے اپنے آقاوں کے سامنے زبان نہیں کھولیں گے اس لیے ان کو لے کے آئے اس لیے ان کو پاکستان پہ مسلط کیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ امران خان نہ ان کو بیس دے گا نہ یہاں سے ان کی کسی جنگ میں شرکت کرے گا نہ آقا وہ اپنے ملک کے مفادات کو ان کے میں جلدی جلدی بات کرتا ہوں دوسری بات نوجوان اور دوسری بات یہ جو لوگوں کو اوپر آپ کے مسلط کیا یہ تیس سال سے یہ دو خاندان بٹو اور شریفوں کے خاندان تیس سال سے اس ملک کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں ان کی وجہ سے ان کی وجہ سے آج شباہ شریف کہتا ہے ہم تو بیکاری ہیں اس لئے غلام ہیں اور ان کا ایک اور وزیر کہتا ہے ہم تو ونٹی لیٹر پہ ہیں ہم تو امریکہ کی غلامی کرنے پہ مجبور ہیں میرے پاکستانیوں یہ آپ کے سامنے یہ وہ لوگ ہیں جو دو بتوں کی پوجہ کرتے ہیں ایک ہے بت پیسے کا اور دوسرا بت خوف کا اور یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدینہ میں آکے انہی بتوں کو توڑا تھا خوف کے بت کو توڑا تھا ازاد کیا تھا لا الہ اللہ کا مطلب ہمیں سکھایا تھا کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھگتے ہمارا جو نظریاتی لیڈر علامہ اقبال تھے انہوں نے تب ہی کہا دیا تھا کہ ہم نے اقبال کا شاہین بننا ہے ہم نے وہ لوگ بننے ہیں جنہوں نے دنیا کی محمد کرنی ہے اللہ نے انسان کے ہاتھ میں یہ چیز چھوڑ دیا کہ وہ یا پرواز کر سکتا ہے یا زمین کے اوپر رینگ سکتا ہے اللہ نے قرآن میں کہا کہ انسان جب اوپر جاتا تو فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے اور جب وہ نیچے گرتا ہے تو جانوروں سے نیچے چلا جاتا ہے یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جانوروں سے نیچے چلے گئے ہیں ایک جانور بھی اتنا کھاتا ہے جتنا اس کی بھوک ہوتی ہے ان کا تو پیٹ ہی بڑھتا اس لیے میرے نوجوانوں ہم نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے اور آزاد رکھنے کے لیے نکل تباہ ہو جائے ملک تباہ ہو جاتا جب چور اوپر بیٹھ جائیں وہ سب سے پہلے ملک کے ادارے تباہ کرتے ہیں ایف آئیے آج ہماری آنکھوں کے سامنے تباہ ہو رہا ہے دو ان کے آفیسر جنہوں نے بڑی محنت سے شباز شریف اور اس کے بیٹوں کے اوپر چوبیس عرب روپے چپراسیوں کے نام پہ جو انہیں پکڑا ایک ایک ہارٹ اٹیک سے مر چکا ہے ڈاکٹر رزوان مر چکا اور دوسرا اس کو بھی ہارٹ اٹیک جو دوسرا آفیسر تھا آج وہ اپنی زندگی کی جنگ لڑا ہے اور میں انشاءاللہ اس پہ بتاؤں گا کہ وہ کون سی زیر استعمال کی جاتی ہے جو کھانے میں ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ایف آئی اے تو تباہ ہو گئی اس کے اوپر ایک قاتل بٹھا دیا فیصل آباد کا قاتل جس نے 18 لوگوں کو قتل کیا رانہ سنا اللہ وہ بیٹھ کے اوپر اب یہی ایف آئی اے سے وہ ہوگا جو ایم کیو ایم نے کراچی کی پولیس سے کیا تھا انیس سو چھانوے میں نسی اللہ بابر نے ایم کیو ایم کے خلاف آپ پریشن کیا انیس سو ستانوے میں گرمنٹ چلی گئی پیپلز پارٹی کی نواز شریف آگیا اس نے ایم کیو ہم نے چن چن کے ایک ایک پولیس والے کو قتل کیا جو آپریشن میں شامل تھا اور آج تک میرے پاکستانی وں آج تک کراچی پولیس اپنے پیر پہ نہیں کھڑی ہوئی رینجر برانے پڑے ہیں پولیس ختم ہوگی اس کے بعد اسی طرح ادارے ختم ہوتے ہیں جب مجرموں ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے اپنے ملک کو پچانے ان چوروں سے امریکنوں کے غلاموں سے اور آپ نے سب نے میرے ساتھ نکل نکل میرے پاکستانی ایک چیز یاد رکھ لینا قوم کے پر اٹیک ہو جائے بمباری ہو جائے جپان کے پر ایٹم بوم گر گیا قوم پھر بھی کھڑی ہو جاتی ہے اپنے پیر پھر بھی کھڑی ہو جاتی ہے افغانستان میں کتنی چالیس سال سے چالیس سال سے انتشار ہے پھر بھی وہ قوم تکڑی ہے لیکن ایک چیز یاد رکھیں جاد قوم کی آپ اخلاقیات ختم کرتے ہیں قوم مر جاتی ہے جب قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے قوم پہلے اخلاقی طور پر مرتی ہے پھر معاشی طور پر مرتی ہے تو جو یہ لوگ سات فیصد کیابنٹ زمانت کے اوپر ہیں پاکستان کا یہ جو کرائم منسٹر ہے پرائم منسٹر نہیں کرائم منسٹر ہے اس کے اوپر یہ زمانت پہ بھی ہے اور اس کے اوپر اور بیٹے جو چیف منسٹر ہے ان کے اوپر صرف صرف ایف آئیے میں چابیز عرب کے کیسز ہیں جو اس کا بھائی لندن میں بیٹھ کے پاکستان کے فیصلے کر رہا ہے وہ سزای آفتہ ہے مفرور ہے داکو ہے چور ہے جھوٹا ہے اس کی بیٹی جو تقریب کرتی پھر رہی ہے اور اس کے پیچھے رینجر اور اتنا پروٹوکول مل رہا ہے اس ہزار آفتہ ہے زمانت پہ ہے تو جس ملک میں جس ملک میں اس طرح کے لوگوں کو بڑے بڑے اوٹوں پہ بڑھا دیا جائے اس ملک کی خلاقیات تباہ ہو جاتی ہے کون میند کرے گا چون ناجوان چودہ سال پڑھائی کرے میرے صبح سے لیکھ کشان تک میند کرے جب چوری میں اور کرپشن میں پیسہ بن جاتا اس سے قوم تباہ ہوتی ہیں چائنا جب چائنا جب اٹھا اور آج دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے ساڑھے چار سو وزیروں کو اس نے کرپشن میں پکڑا پچھلے سات سالوں میں ساڑھے چار سو وزیروں کو کرپشن میں پکڑا کوئی قوم کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کی اخلاقیات اوپر نہ ہو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں عمر بالمعروف انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ تم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی اور باطل کے خلاف جنگ لڑو یہ حکم اللہ کا یہ قرآن میں آئے عمر بالمعروف اس کے اوپر ایک معاشرہ کھڑا ہوتا ہے تو جب معاشرے کے بڑے بڑے عوضے اس کے بڑے بڑے ملک کے مجرم لے لے وہ معاشرے کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس میں صحابی آپ نے اسلام آباد پہنچ نہ نہ آپ نے گرمی دیکھ نہیں ہے نہ آپ نے دیکھ نہیں کہ جناب بارش نہیں ہوئی کوئی فکر نہ کریں ہم ہم دنیا کے سب سے عظیم لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہمیں کوئی خوف نہیں ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے جو لوگ امان لے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے ہمارے میں کوئی خوف نہیں ہے اور ہم انشاءاللہ ان چوروں کو ان غلاموں کو ان کو انشاءاللہ کبھی تسلیم تسلیم بھی نہیں کریں گے ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں الیکشن کی ڈیٹ دو الیکشن کرو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں کس ملکی قیادت کون کرے گا ہم کوئی امپورٹیڈ حکومت کو نہیں مانتے تو آخر میں میرے صحابی کے باشور اور تلیر نوجوانوں ڈیزل نے اچھا ڈیزل نے بھی ہم نے سنجا جی بڑا اسلام کا ٹھیکے دار ہے یہ بڑی اچھی کوئی وزیارت لے گا کون لوگوں کو بتائے گا اسلام کے متعلق کوئی تعلیم کی وزارت لے گا لیکن اس نے وزارت لی ہے سڑکوں کی جس میں پیسہ بنتا ہے کمیشن بنتی ہے ڈیزل کا بھی ویسے میں ڈیزل کا بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ یہ جو سارے کٹھے ہو گئے سارے کٹھے ہو گئے عمران خان کو ہرانے کے لیے انشاءاللہ ان ساروں کا کٹھا جنازہ نکلے گا سوابی میں پھر سے آپ کے جنون آپ کے جنون اور آپ کے شعور کا آپ کا شکریہ بھی دعا کرتا ہو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہو میں یہاں اپنی ٹیم اسد کیسر آپ کو اور شرام ترک کی اور آپ اور آپ کی فیملی اور میرے باقی سارے پرانے پرانے جب میں شروع میں سوابی آتا تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے آج سفید بال ہو گئے ان کے میں آپ سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ اتنی اونچ نیچ میں اتنا میرے ساتھ وقت گزارا آپ برے وقت پہ بھی میرے ساتھ کھڑے ہوئے اور ایک اور چیز میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں آج سارے پاکستان کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ ویسے پختون خواہ کو میں خاص خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں سارے پاکستان میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے پختون خواہ میں صرف ایک لوٹا ہوا ایک بڑی بات ہے اس کا مطلب کہ یا وفاداری بھی زیادہ ہے یا ایمان بھی زیادہ ہے یا ماشاءاللہ آپ کی اخلاق یاد بھی زیادہ ہے وفاداری وفاداری اب سارے پاکستان کو پتا ہے کہ لوٹے کون تھے لیکن الیکشن کمیشن کو نہیں ابھی تک سمجھ آ رہی لوٹوں کی الیکشن کمیشن ساری دنیا کے سامنے وہ لوٹے ہوئے ہیں لیکن الیکشن کمیشن نکتے ڈونڈ رہے کسی طرح ان کو پچانے کے لیے اگر آپ سے بچ بھی گئے پاکستان کی عوام سے یہ نہیں پچیں گے انشاءاللہ اور آپ کو یہ آخر میں محمود خان آپ نے اسے جو آپ کے لیے آج فیصلہ کیا ہے کہ یہاں نائٹ کرکٹ کے لیے روشنی لگے گی اس ٹیڈیم میں اس کی بھی مبارک دیتا ہوں آپ کو پاکستان زندہ بات پاکستان پاندہ موسیقی 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 موسیقی